جی اسلام علیکم مرد کیا لگے جیسے میں مجھتی تفانی بارش اور اسلامباد موسم بھی تاوی زیادہ خراب گواہ ہوئے اور اس موسم کے باوجود آپ لوگ یہاں پرس کلپ کے آنے کی کیا وجہ ہے دیکھیں وجہ آپ سب کو بہت اچھی طرح معلوم ہے اس قوم کا منڈیٹ چُرائے گیا ہے اور ہمیں اپنے حق کے لیے ہم کیا بارش سے رکنے والے لوگ ہیں کیا ہم تفانوں سے رکنے والے لوگ ہیں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اس قوم اس ملک کے لوگوں نے ایک قوم بن کر دکھایا ہے انہوں نے بتایا کہ جو ایک لیڈر ان کو ملا تھا جس نے ان کے دماغوں میں یہ بات بلکل واضح کر دی تھی کہ ہم نے اپنے حق کے لیے لڑنا ہے تو کیا ہم اس لیڈر کو جو ہماری خاطرات جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے یہ عوام نہیں نکلے گی تو ہم اپنے حق کے لیے نکلے ہیں ہم اپنا منڈیٹ جو ہم سے چُرائے گیا ہے جو قوم پورٹی فائیو انہوں نے ختم کر دیا ہے اس کی جگہ جو جالی قوم پورٹی سیون لائے گیا ہے اس کے لیے آج ہم یہاں کٹھے ہوئے ہیں اور ہماری حکومت اور ہمارے جتنے بھی کینڈیٹس ہیں ان کو بحال کیا جائے ان کو اسیمٹی میں لائے جائے اور میڈم آپ اس جو ابھی گورنمنٹ بنی ہے پی ڈی ایم کی ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہتا ہے دیکھیں ان کو کیا میسیج ان کو اگر یہ لیڈر ہے نا اور یہ اس قوم کے لیے ایک جو ووٹ لے کے آتا ہے اپنی کونسیکنسی سے اپنے حلقے سے وہ قوم اپنے لوگوں کے ووٹوں پہ آتا ہے اور اس کو لوگ اپنا نمائندہ بنا کر اسیمبلی میں پہنچاتے ہیں تو جب وہ نمائندہ ہے ہی نہیں ان کا تو وہ کیا ان کے لیے لیگسلیشن کرے گا کیا قانون سازی کرے گا وہ تو اس کی قانون سازی کو مانیں گے ہی نہیں تو یہ ایک ڈمی حکومت ہے ایک جالی حکومت ہے جس کو کہ انہوں نے اس کو ملک کی اوپر لاغو کی ہے اور اس کی مضامت ہم کرتے رہیں اور ایک قانون کے حوالے سے سوال ہے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور عدلیہ کے نظام سے آپ مطمئن ہیں کہ ان سے آپ کو کوئی بینیفٹ ملے گا جی ابھی تک اگر ملنا ہوتا تو مل چکا ہوتا یہ تو سب کے سامنے ہی ہے اگر انہوں نے انصاب کرنا ہوتا اور اگر وہ باعث دارے نہ ہوتے تو آج یہ حال ہی نہ ہوتا اس ملک میں یہ جو بار بار الیکشنز ہوتے ہیں جب آپ ایک حکومت کو بلڈوز کرتے ہیں اور دوسری حکومت کو ناجائز طریقے سے لانی کوشت کرتے ہیں تو یہ تو اس طرح ہوتا ہی رہے گا اور اس احتجاج کا کیا فائدہ ہوگا وہ ذرا بتاو یہ وہ پریشر ہے جو بلٹ ہوگا ان کی اوپر ہم پریشر ہم ان کو اس طرح کی حکومت کرنے ہی نہیں دیں گے ہمارے نمائندے الڈریڈی اسیمبلی میں ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح انہوں نے تکاریخ کی ہیں اور ہم ان کو سراتے ہیں اور اسی طرح وہ لگے رہیں گے انشاءاللہ جب تک کہ ہمارے باقی تمام ریزرف سیٹس بھی وہاں پر نہیں بہا لگی تینکیو سو مچ